اگر تمام خواہشات اللہ کے سپرد کر دیں تو کیا پھر بھی خواہش کا سپرد باقی رہ جاتا ہے؟ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ خواہش کو اللہ کے سپرد کر دیا تو یہ ایک مقام ہے اور اس مقام کے یہ حصے ہیں کہ خواہش کو اللہ کے حوالے کر دینا خواہش کو اللہ کے حوالے کر دینے کا عمر اتنا فوری نہیں ہو جاتا کہ آپ فوراں یہ کرنے اگر آپ خود کو اللہ کے دین کے حوالے کر دیں تو یہ بھی اللہ کی حوالے ہیں اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے حوالے کر دیں تو یہ بھی اللہ ہی کے حوالے ہیں تو مدہ یہ ہے کہ اپنی خواہشات کو دنیا میں نہ لگاؤ تو وہ مقام اور ہے جہاں پر انسان اللہ کی رضا پر اپنی رضا کو نصار کر دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میری آرزو وہی ہے جو آپ کی منشاہ ہے وہ منشاہ الہی کو پہچاننے کا مقام ہے وہ آپ کے باطن کا ایک اور مقام ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جان محفوظ رکھنی چاہیے جان بچانی چاہیے اور دوسری جگہ یہ حکم ہے کہ آپ شہادت کا ہمیں قدم رکھو تو وہاں پر آپ کو یہ پہچاننا چاہیے کہ اب میرے لئے کیا حکم کیا ہے زندگی بچانا بھی اللہ کا حکم اور زندگی نصار کرنا بھی اللہ کا حکم ہے یہاں پر پتا ہونا چاہیے کہ کیا مقام ہے کیا کرنا چاہیے پیسہ کمانا بھی اللہ کا حکم ہے اور اس کی راہ میں خرج کرنا بھی اللہ کا حکم ہے اس لئے جب آپ اللہ کی اور قریب ہو جاتے ہیں تو آپ کو اللہ قریب کا حکم ڈکٹیشن دیتا رہتا ہے راستہ دکھاتا رہتا ہے تو آپ اس ڈکٹیشن حکم کے مطابق چل پڑیں آپ نے اپنی ذات کے ساتھ صداقت کرنی ہے کسی اور کو دکھانے کی بات ہی نہیں ہے جھوٹی دنیا میں شہرت کی تمنا نہ کریں آپ نے اپنی ذات کے ساتھ وفا کرنی ہے اپنی اللہ کے ساتھ وفا کرنی ہے اس میں زیادہ کاریگری کی بات نہیں ہے بلکہ اس میں سنسیرٹی کی بات ہے خلوص کی بات ہے صداقت کی بات ہے سادگی کی بات ہے چلافت کی بات ہے خاندان کی بات ہے اور عظمت خون کی بات ہے آپ جب خلوص میں آ جائیں تو آپ کو سب پتا چل جاتا ہے اختلاف لعلو نہار تجاری رہے گا یہ دنیا قائم رہے گی اور جو کچھ اللہ نے بنایا یہ باطن نہیں ہے اس میں آپ غلاب کی طرح کھلیں گے فصل کی طرح ہیں آئے اور چلے گے بس یہاں ایک وقت تک ہیں آنا ہے اور جانا ہے اس دوران آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کہیں اس آنے اور جانے میں آقبت برباد نہ ہو جائیں زندگی نے تو ٹھہرنا نہیں ہے اگر یہ زندگی قائم ہو جاتی تو پھر ہم آپ کو کبھی مشورہ نہ دیتے پھر ہم کہتے کہ اس کو قائم کر لو اس کو کیلے لگا دو دیواریں دے دو اور یہاں اسرائیل کو نہ آنے دینا مگر وہ اندر سے ہی آ جاتا ہے مگر وہ اندر سے آ ہی جاتا ہے جب آپ اس سے بچ نہیں سکتے تو پھر تحفظ کیا کرنا ہے آپ اگر بیماری سے بچ نہیں سکتے تو پھر آپ نے صحت کیا بنائی جب آپ غم سے بچ نہیں سکتے تو پھر خوشیوں کا کیا کرنا ہے خوشیوں کی محفلے ہی غم کی محفلے ہیں کیونکہ جس سے آپ کو محبت ہے اسی کی موت آپ کا فراک بنے گی تو جدائی فراک بنے گی بڑا غم پیدا ہو جائے گا تو جہاں سے خوشی مل رہی ہے وہاں سے غم ملنا شروع ہو جائے گا یعنی ایک بڑی شفیق ہستی تھی ماں باپ تھے دادا تھے بزرگ تھے یعنی بہت شفیق ہستیاں تھی اور شفیق ہستیاں بھی آپ کو زندگی کے اصفرد کر کے چلی جاتی ہیں تو آپ کی زندگی ایسی ہے کہ آپ کے ہاتھ سے ون بائی ون سارے زیورات اتار لیے جائیں ایک ایک کر کے اور پھر آپ بے نام پڑے ہوں گے اگر تب بے نام پڑا ہونا ہے تو آج ہی سے اگر بے نام ہونا شروع ہو جاؤں تو آپ کی یہ زندگی کامیاب ہو جائے گی تو آپ کہیں کہ میرے سارے کام اللہ کے سفرد پھر آپ کامیاب ہی کامیاب ہیں ہم تو عادت کے طور پر اور سعادت کے لیے عبادت کرتے ہیں عبادت کو سعادت کی خاطر نہ کرنا بلکہ عبادت معبود کی کرنا اللہ کی کرنا عادت کی عبادت نہ کرنا آپ نے شریعت کی نماز نہیں پڑھنی بلکہ آپ نے اللہ کی نماز پڑھنی ہے عبادت اللہ کی محبت میں کرو اور شریعت کے خوف سے نہ کرو عبادت خوف سے نہیں بلکہ شوق کے ساتھ کرنا تو عبادت وہ ہے جو اللہ کی محبت میں کی جائے پیور اللہ کی محبت میں کرنا محبت جو ہے یہ اپنا بدلہ نہیں مانگتی اپنا انعام نہیں مانگتی محبت والا یہ نہیں کہتا کہ یا اللہ میں نے تیری عبادت کی ہے لہذا میری دعا قبول فرما محبت صرف محبت ہے تو اللہ کی عبادت اللہ سے محبت کی وجہ سے کرنا اور یہ کہ خوف سے نہ کرنا اصل ذات تو اللہ ہے اس لئے اللہ کے نام کی عبادت اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر کرو جب یہ دونوں محبتیں آپ کو سمجھ آگئیں تو پھر آپ کی محبت کا نام شریعت ہے اگر صرف شریعت کے لئے عبادت کرو گئے تو پھر آپ صرف کتابیں پڑھتے رہ جاؤ گے اس لئے اللہ کی محبت میں اللہ کی عبادت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنا اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے لفظ پر کسی اور لفظ پر ترجیح نہ دینا یہ بہت ضروری ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کے علاوہ اپنے آپ پر سب راستے بند کرتو وہ راستہ ممکن ہو تب بھی بند کرتو کوئی یہ کہے کہ یہ راستہ ہے تیری فلاہ کا اور نجات کا تو اس کی بات نہ ماننا دین کو بیچ کے دولت دنیا نہ لینا اگر وہ مل بھی گئی تب بھی کسی کام کی نہیں ہوگی اس لئے دولت آپ کو موت سے نہیں بچا سکتی دولت آپ کو درزق سے نہیں بچا سکتی آپ دھیان کرو دولت کی تمنا بھی نکال دو اور اللہ کی محبت میں سفر کرو یہ مختصر زندگی ہے اور بہت ہی مختصر زندگی ہے کافی ساری تو گزر گئی ہیں باقی پتہ نہیں کتنی رہ گئی ہے آپ دل سے طے کر لیں کہ ہم سچے اللہ کو مانتے ہیں جس کو جانتے بھی نہیں ہیں بس اپنا ذہن صاف کر لو یہ کہو کہ ہم اس اللہ کو مانتے ہیں جس کا پتہ نہیں کہ وہ ہے کہاں وہ بہت قریب بھی ہے اور بہت دور بھی ہے کبھی پاس سے گزر جاتا ہے اور کبھی دور کبھی پتہ نہیں چلتا کہ ہے بھی کہ نہیں ہے یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی آسمانوں تب اسے تلاش کرنے گیا لیکن اللہ نہیں ملا اور کوئی زمین پر رہ کر بھی اللہ کا تقرب حاصل کر سکتا ہے اس لئے اللہ کے بارے میں کوئی بحث نہیں کی جا سکتی اللہ آپ کی دریافت نہیں ہے اللہ وہ ہے جو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حد تک محبت ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہر بات پر دنیا کی کسی بات کو کوئی فاقیت نہیں ہے دنیا کے کسی آدمی کی کسی بات کو فاقیت نہیں ہے اگر ایک مبرلہ کہتا ہے کہ سچ بولنا چاہیے اور وہ رہنما ہے اخلاقیات کا یعنی سوشل ری فارمر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ سچ بولنا تو یہ شخص جو سچ بولنے کا کہتا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو سچ بولنے کا فرماتے ہیں ان میں بڑا فرق ہے تو سچ صرف وہ بولنا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی سچ بولنے والے سارے جھوٹے ہیں اس لئے ہمیں جو تبلیغ تعلیم یا صداقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے ذریعے میں رہی ہے ہم اس کو صداقت کہتے ہیں اور باقی لوگوں کا لفظ وہی ہے لیکن وہ کسی اور زبان سے ہے اور یہ اتنا پاکیزہ نہیں رہتا جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہیں اس لئے یہ یاد رکھنا کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہی صداقت ہے اور وہی حقیقت ہے اور آپ اس پر چلنا بس یہی ہمارا مذہب ہے باقی رہ گئی یہاں رہنے کی آرزو تو وہ تو کبھی پوری نہیں ہوئی اللہ نے بار بار مثالیں دی ہیں کہ دنیا میں دولت حاصل کرنے کی خواہش کبھی نیک نامی نہیں بنی زیادہ دولت کی خواہش گمراہی ہے جب دنے کی خواہش گمراہی ہے اور ہمیشہ ٹہنے کی خواہش بھی گمراہی ہے اس لئے اگر آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا ہے تو اس دنیا سے نکلنے کا راستہ دریافت کر لو زندگی میں محبت ہی ایک راستہ ہے اور محبت کا مرکز اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت اور چیز ہے عبادت ان کی خوش نودی ضرور ہے لیکن یہ آپ کی محبت نہیں ہے کیونکہ انہوں نے حکم فرمایا کہ تم عبادت کرو تو ہم عبادت کرتے جا رہے ہیں اور جب تک زندہ ہیں ہم کرتے جائیں گے اس لئے کہ یہ ان کی خوش نودی ہے یعنی اللہ کی اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لیکن محبت جو ہے یہ آپ کے لئے رحمت ہے دین سے محبت بھی غیر ہے اور یہ صرف اللہ سے ہونی چاہیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہونی چاہیے بظاہر یہ بات مشکل ہے لیکن محبت صرف اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہونی چاہیے تو یہ محبت ہی دین ہے موسیقی